موسیقی جمرات 29 آگز سال 2019 کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ دو ہزار سولہ میں تنظیم کے شہید ساتھیوں کو خراج عقیدت اور سرخ سلام پیش کرتے ہیں بیاری شہدہ کی شہادت سے ہماری حوصلے مضبوط ہوئے ہیں لواہکین بلوچستان میں جبری گمشد گیاں جاری پاکستانی فورسز کے ہاتھوں چھے افراد لا پتا بہارتی عدیبہ اور انسان حقوق کے کارکون ارندہ ترائی نے پاکستانی فوج سے مطالق پرانے بیان پر مافی مانگ لی بلوچستان دو مختلف واقعات میں دو افراد ہلاک ڈیل کرنے اور مرعات لینے والوں نے سیاست کو پراغندہ کیا ہیں لشکری ریسانی گوادر سے شائع ہونے والی بلوچی مہنامہ رسالہ کو ریاست مخالف بیانیے پر اشتہارات کی ترسیل بند پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتار وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈاکوں اور اغواکاروں کے خلاف کچھے کے علاقے میں آپریشن کا حکم کراچی سے تین افراد کی تشدد زدہ لاشی برامد جبکہ بارشوں کی سبب تین ہلاک افغان امن کے شرکہ پر طالبان کی طرف سے تشدد اور دھم کیا افغانستان میں امریکی فوج کی مستقبل پر بات کرنا جلدبازی ہوگی امریکی جنرل بھارت سے تجارت ماطل ہونے خام مال بند ہونے کے سبب پاکستان میں دواساز کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا ہانگ کانگ میں جمہوریت کے لیے مظاہر جاری جبکہ پی پلز لیبریشن آرمی کی بھاری تعداد تائنات اب نئے حرمز میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری مشن فعال غزہ بھم دھماکوں میں جنرل انٹیلیجنس ملوث نے ہی فلسطینی اتھارٹی میکسیکو میں نائٹ کلب پر پیٹرول بھم حملہ اور فائرنگ درجنوں ہلاک جپان میں سیلاب کی سبب دو افراد ہلاک لاکوں متاثر اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دو ازار سولہ کو کیچ کے علاقے کولوہ میں ایک دلخراش واقعے میں تنظیم کے ساتھی سرمچار شہید ہو گئے تھے تنظیمی پالیسی کے تحت ان ساتھیوں کے متعلق اب تک بیان جاری نہیں کیا گیا بی بگر بلوچ کے مطابق شہید پیرجان عرف نوروز اور شہید نصیر عرف زامرجان بکٹی تنظیم کے اہم اور بہادر ساتھی تھے تنظیم شہدہ کو خراج عقیدت اور سرخ سلام پیش کرتی ہے بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق ساتھیوں کے شہادت میں ملوث کرداروں کے بارے میں قوم کو آگا کیا جائے گا اور ہم عظم کرتے ہیں کہ شہدہ کے فکر کو اپناتے ہوئے سرزمین کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی حال ہی میں درگس میں شہید کیے جانے والے بلوچستان لبریشن فرنڈ کے سر مچاروں شہید درجان بلوچ شہید اسحاق جان بلوچ اور شہید وحید جان کے اہل خانہ نے اپنے ایک مشترک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی شہادت نے ہمیں مضبوط بنا دیا ہے اور ہمارے حوصلوں کو تقویت ملی ہے اہل خانہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دشمن اور اس کے قاسل لیسوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم سے جسمانی طور پر الگ کر کے ہمارے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے بلوچستان کے علاقے واشق راغے سے پاکستانی فوج نے دس روز قبل ایک آپریشن کے دوران تین افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخت یوسف ولد باران نور بخش ولد مولا بخش اور اختر ولد لکہ کے ناموں سے ہوئی ہے جو تاہا لا پتہ ہے دوسری طرف دو دن قبل پاکستانی فوج نے کولوا کے علاقے کرکی کے مقام پر قائم آرمی کے چیک پوسٹ سے تربت سے آتے ہوئے لوکل گاڑی سے ایک شخص کو اتارنے کے بعد حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے شخص کی شناخت علتہ ولد یار جان سکنے کولوا کے نام سے ہوئی ہے کیچ ہی کے علاقے دشت فرنٹ بازار میں پاکستانی فورسز نے دعویٰ بول کر کئی گھروں میں لوٹ مار کرنے کے ساتھ ساتھ دو افراد لال بخش اور مسلم عیسیٰ کو حراست بعد اپنے ساتھ لے گئے ہیں دوران اپریشن پاکستانی فورسز نے خواتین اور بچوں کو بھی حراسان کیا ہے بھارت سے تعلق رکھنے والی عالمی شہرت ریافتہ لکھاری صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن اروندتی رائے نے پاکستانی فوج کے متعلق اپنے دیئے گئے ایک متنازعہ بیان پر معافی مانگی ہے اروندتی رائے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ متنازعہ ویڈیو کلپ دو ہزار گیارہ کی ہے اور انسان کبھی انجانے میں بے وکوفانہ باتیں کر لیتا ہے واضح رہے گزشتے دنوں سوشل میڈیا پر اروندتی رائے کی ایک دہائی پرانے ویڈیو کلپ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کے حوالے سے مصبت تاثرہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اپنے ہی لوگوں کے خلاف کئی سال سے فوج کو بطور ہتھیار استعمال کرتا آ رہا ہے جبکہ پاکستان نے کبھی اپنے لوگوں کے خلاف فوج استعمال نہیں کی تاہم اروندتی رائے نے اب واضح کیا ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر لوگ نادانستہ طور پر کچھ سوچے سمجھے یا احمقانہ طور پر کچھ کہتے ہیں پھر بھی میں کلپ کی وجہ سے ہونے والے کسی لمحے میں الجن کے لیے معذرت خواہ ہوں اروندتی رائے نے اپنے جاری معذرت نامے میں مزید کہا ہے کہ پاکستانی آرمی بلوچستان میں جو کچھ آج کر رہی ہے اور جو نسل کشی انہوں نے بنگلدش میں کیا اس حوالے سے میں کبھی بھی ابہام کا شکار نہیں رہی اور ہمیشہ ان مظالم کو کلم بند کرتی رہی ہوں لہڑی کے قریب مراد واقع علاقے میں نامعلوم افراد نے ایک پندرہ سالہ بچے کو اغوا کر کے قتل کرنے کے بعد آگ لگا کر جلا دیا ہے واقع کی اطلاع ملنے کے بعد لیویز فورس موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر سیول اسپتال سے بھی پہنچا دیا ہے مقتول کی شناخت زاہد علی ولد حاجی جمعہ خان کے نام سے ہوئی ہے مقتول کے والد کے مطابق اس کے بیٹے کو گزشتہ روز نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا جو بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا دوسرے طرف نصیر آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ حملہ آور موقع واردہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے فائرنگ کا واقعہ پولیس تھانے خان کوٹ کے حدود میں پیش آیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمہ نوابزادہ حاجی میر لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ عوامی نمائندوں کا احتساب عوام کو کرنے دیا جائے اور ڈیل کر کے وزارتیں اور مرات حاصل کرنے والوں نے سیاست کو پراغندہ کیا ہے لشکری ریسانی نے مزید کہا ہے کہ سیاستدان ایجاد کرنے کے بجائے ملک میں سیاسی عمل کو پنپنے دیا جاتا تو آج عوام پسماندگی غربت پریشانی کا شکار اور دہشتگردی کی خوف میں مبتلا نہ ہوتی اور ملک کو درپش سیاسی سماجی اور اخلاقی بہرانوں کے ذمہ دار عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ سے دور رکھنے کے لیے عوام کی رائے دہی پر ڈا کر ڈالنے والے ہیں گوادر سے شائع ہونے والے مقامی رسالے کو حکومت مخالف بیانیے کے الزام میں اشتہار دینا بند کر دیا گیا ہے واضح رہے گوادر سے شائع ہونے والی مہنامہ سچکان اے بی سی سرٹی فائیڈ ہے اور بلوچستان بھر میں پڑی جاتی ہے رسالے میں بلوچی عدب اور زبان کے حوالے سے مزامین افسانے اور دیگر تحریر شائع کی جاتی ہیں اور نئے لکھنے والے افراد اسے بہترین پلیٹ فارم کے طور پر جانتے ہیں ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے ڈی جی پی آر کو مراسلہ بھیجا ہے کہ مہنامہ سچکان گوادر کے اشتہار بند کیے جائیں کیونکہ رسالہ حکومت مخالف بیانیہ رکھتا ہے نامعلوم افراد کے مراسلے کے بعد ڈی جی پی آر نے مہنامہ سچکان کے اشتہارات روک دیئے ہیں مراسلے میں مہنامہ سچکان اور ادارے سے وابستہ لوگوں پر بھی مختلف الزامات لگائے گئے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی رہنمہ کاکہ شفی ترین کو پاکستانی فورسز نے بغیر کسی وارنٹ گرفتاری اپنے گھر جاتے ہوئے گرفتار کیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ انہیں سینٹرل جیل خوزدار منتقل کیا گیا ہے وزیر علیہ سین سید مراد علی شاہ کی جانب سے سکھر اور لڑکانہ ڈیویزن کے کچھے کے علاقے میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر علیہ سین سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ امان و امان کی بحالی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور ڈاکو راج ہم نے شہروں میں برداشت نہیں کیا اور ایسے عمل کو دیہاتوم میں بھی برداشت نہیں کریں گے کراچی کے علاقے بوٹ بیسن کے قریب واقعے بختاور پارک سے تین افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جنائس پتال منتقل کر دیا گیا ہے تین لاشوں میں سے دو کی شناخ کر لی گئی ہے جانبہک افراد میں امشیر افضل اور علی حسن شامل ہیں مقتولین کو سرو میں بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا ہے دوسری طرف کراچی میں شدید بارشوں کے سبب نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے اور مختلف حادثات میں پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے مختلف علاقوں میں جاری امن مارچ کے کارکنوں نے کہا ہے کہ کندہار، زابل، ہلمند، غزنی، ورزگان، کندوز، پکتیا، کابل، بغلان اور ننگرہار سوبو میں طالبان کی جانب سے ان کے کارکنوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے امن مارچ میں شامل ایک ممبر اور ترجمان بسم اللہ وطن دوس نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے اپنے ارکان پر تشدد اور دھمکیوں کے بارے صرف اس بنیاد پر لب کشائی نہ کی کہ امن مذاکرات کو کوئی نقصہ نہیں پہنچے لیکن اب جبکہ معاملہ تشدد اور دھمکیوں کا سلسلہ برداشت سے واہر ہو گیا ہے تو ساری صورتحال کو میڈیا کے ذریعہ عوام کے سامنے لایا تاہم امن مارچ کے شرکہ کی جانب سے لگائے گئے الزامیات کی طالبان نے تصدیق یا تردید نہیں کی ہے امریکی فوج کے ایک عالی اہلکار نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء یا وہاں انصدار دہشتگردی پر معامور امریکی افواج کے مستقبل کے بارے میں بات کرنا جلدبازی پر مبنی ہوگی جوینڈ چیف آف اسٹاف میرین جنرل جوزف ڈینفرڈ نے بدھ کو پینٹاگان میں اخباری نمائندوں کو بتایا ہے کہ وہ فیل وقت افغانستان سے امریکی فوج کے لیے انخلاء کا لفظ استعمال نہیں کریں گے جنرل ڈینفرڈ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ امن سمجھوتا ہے جنکہ توں قسم کی صورتحال کو تبدیل کرے گا جو اٹھارہ برس طویل تنازع کے حل کے لیے درکار ہوگا ہانکانگ میں جمہوریت کے حامیوں کے تین ماہ سے جاری مظاہروں کے باعث چین کی طرف سے تازہ دم فوجی دستیں تائینات کر دیئے گئے ہیں تاہم سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ فوجی دستوں کی تبدیل معمول کی کاروائی ہے چینی خبر رسان ادارے زوان کا کہنا ہے کہ چین کی فوج ہانکانگ کی خوشحالی اور استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے اور بھی زیادہ اہم اقدامات کرے گی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی طرف سے فضائی زمینی اور سمندری فوج کے تازہ دم دستوں کی تائیناتی معمول کی کاروائی تحت کی گئی ہے امریکی وزارت دفاع کے مطابق خلیج فارس میں آبنائے ہرمز کے علاقے میں ایران کے ساتھ کشیدگی کے پس منظر میں تجارتی جہاز رانی کی دفاظت کے لیے واشنگٹن کی سربرائی میں بین الاقوامی فوجی مشن اب پوری طرف حال ہو چکا ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے صحافی کو بتایا ہے کہ اس اسکری مشن میں واشنگٹن کے بحری دستوں کے علاوہ برطانیہ آسٹریلیا اور بہرین بھی شامل ہو چکے ہیں ایسپر کے مطابق اس بحری حفاظت مشن کو آپریشن سینٹینل کا نام دیا گیا ہے فلسطینی اتھارٹی کی حکومت نے غزہ کی پٹی کی حکمنا جماعت حماس کی طرف سے غزہ کے علاقے میں منگل کے روز ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث ہونے کے الزامات مسترد کر دیئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ حماس کی طرف سے فلسطینی جنرل انٹیلیجنس پر غزہ میں بم دھماکوں اور افراد تفریح پھیلانے میں ملوث ہونے کے الزامات بہتان ہے فلسطینی انٹیلیجنس ایجنسی کا غزہ میں بدامنی پھیلانے میں کوئی ہاتھ نہیں میکسیکو میں نامعلوم افراد نے ایک نائٹ کلب میں پٹول بم پھینکر آگ لگا دی ہے جس کے باعث حادثے میں دو درجن کے قریب افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں حملہ آورون نے کلب میں آگ لگانے سے پہلے فائرنگ بھی کی ہے ایک خبر ایجنسی کے مطابق حلاق ہونے والوں میں آٹھ خواتین بھی شامل ہیں جبکہ آتش زدگی کے باعث تیرہ افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں جاپان کے جنوبی حصے میں بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سالاڈنگ کے سبب کم از کم دو افراد حلاق ہو گئے ہیں جاپان جزیرے کیوشو پر پیدا ہونے والے صورتحال کے بعد وہاں ایمرجنسی انتبا جاری کر دیا گیا ہے اور وہاں سے قریباً آٹھ لاکھ لوگوں کو نکالنے کے احکامت جاری کر دیے گئے ہیں آج کی نشریت کا یہی پرست اتام ہوتا ہے کل پر کے لئے اجازت دیتے ہیں